سپریم کورٹ نے جسس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق نظرسانی درخواست پر مختصر فیصلات جاری کر دیا فیصلی میں کہا گیا ہے کہ اس عدالت کے جس سمیت کوئی بھی شہری قانون سے بالا تر نہیں ہے دوسری طرف کوئی بھی شخص چاہے وہ اس عدالت کو جج کیوں نہ ہو اسے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اہم خبر سپریم کورٹ نے جسس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق نظرسانی درخواست پر مختصر فیصلات جاری کر دیا نیلم عرشت مائن مائن نامار ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے نیلم اپ ڈیٹ کیجئے گا شہری اپنی زندگی آزادی ساتھ جائیدات سے متعلق قانون کے مطابق تعلق کا حق رکھتا ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے آٹیکل نو سے اٹھائیس تک ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے فیصلے کے مطابق اگر کوئی شہری زیرو بلک آفس اولڈر ہے تو اسے بھی قانون کا تحفظ حاصل ہے تحریری فیصلہ شمائل آپ کو بتائیں کہ جسٹس مقبول باقر جسٹس مذر عالم جسٹس منصور علی شاہ جسٹس امین الدین نے تحریر کیا ہے اور فیصلے میں واضح طور پر لکھر گیا ہے کہ یہ فیصلہ یہ سناتا ہے کہ اس عدالت کے جد سمیت کوئی قانون سے بالا تر نہیں ساتھی ساتھی اس فیصلے میں ایک اضافی نوٹ جو ہے وہ بھی تحریر کیا گیا ہے جو کہ جسٹس یای اپریدی کی جانب سے ہے ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اہلیہ سرینہ عیسیٰ کی نظر ساری درخواستیں اکثریت سے منظور کی جاتی ہیں دس رکنی لارجر بینچ نے چھے چار کے تناسب سے سرینہ عیسیٰ کی حق میں فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ 26 اپریل 2021 کو جاری کیا تھا تاہم آج ایک مختصر تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطع نظر کسی عہدے یا پوزیشن کے ہر پاکستانی قانون کے مطابق سلوک کا حق دار ہے اس فیصلے کو آپ کو بتائیں کہ جو ایک تحریری فیصلہ ہے وہ نو ماہ اور دو دن کے بعد جاری کیا گیا ہے جو کہ جسٹس قاضی پائزیسا اور ان کی اہلیہ کی جانب سے جو نظر سانی دخواستیں تھی سپریم کورٹ میں وہ دائر کی گئی تھی جس کا ایک جو فیصلہ تھا جو کہ 26 اپریل 2020 کو سنایا گیا تھا ایک مختصر فیصلہ تھا لیکن آج ایک مختصر تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جو کہ نو ماہ اور دو دن کے بعد جاری کیا گیا ہے اس فیصلے کو جسٹس قاضی پائزیسا کی نظر سانی کیس سے مطالق جاری کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں آرٹیکل نو سے اٹھائیس تک کا حوالہ دیا گیا ہے فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ اور فاکستان کی جانب سے کہ اگر کوئی شہری زیرو بلک آفیس ہولڈر ہے تو اسے بھی قانون کا تحفظ حاصل ہے ہر شہری اپنی زندگی آزادی سکھ جائدات سے مطالق قانون کے مطابق صلوصہ حق رکھتا ہے اور آرٹیکل نو سے اٹھائیس تک کا حوالہ دیا گیا ہے تاہم جو تحریری حکم نامہ ہے وہ ابھی مختصر طور پر جاری کیا ہے تفصیلی فیصلہ تھوڑی دیر بعد جاری کیا جائے گا بہت شکریہ نیلا مرشاہ تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے